جی آیا صاحب آپ نے آمیر صاحب کی باب سے سنی کہ دس سیٹیں ہیں جس پر ٹف کمپیٹیشن ہے اب مریم آرنگ زیب کہتی ہیں کہ دھانتی کے جلزمات پی ٹی آئی لگا رہی ہے یہ پیش کی اعتراف کر رہے ہیں شکست کا وہ کہتے ہیں کہ بیس کی بیس سیٹیں ہماری ہیں اب اگر پی ٹی آئی وہ سیٹس حاصل نہیں کر پاتی تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب وہ نتائج مان لیں گے اچھا بیس تو خیال انہیں بھی پتایا کہ ہماری نہیں ہیں لیکن ظاہر کہنا تو یہی چاہیے نا کہ بیس کی بیس ہماری ہیں سینٹ پرسنٹ ریزلٹ تو ظاہر ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے اور کلیم بھی کرنا چاہیے لیکن عجیب بات ہے دعا جتنے سرویز ہوئے ہیں ابھی تک میں نے جو دیکھے ہیں اس میں پی ٹی آئی سولہ سیٹس پہ آگیا ہے بڑی حیران گن بات ہے صرف چار سیٹس ایسی ہیں چار میں سے بھی ایک آزاد امیدوار آگے جا رہا ہے اور تین اور باقی تین جو پی ایم ایل این کے اسپیشٹی ایک لاہور میں اسد کھو کر لیندھوں سے وہ جیت رہا ہے اس ٹیج تک تین سیٹس پہ لاہور میں پی ٹی آئی کو سب کا تحصل ہے جو سرویز بتا رہے ہیں مطبع میں اپنے پلے سے کوئی بات نہیں کر رہا یہ چونکہ بات آج ایک جگہ یہ بات ہو بھی رہی تھی تو وہاں بھی وہ بھی بہت کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے تھے کہ جی وہ اس طرح میں نے کہا نہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے والے اس ملک میں امپورٹنٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے ووٹ گننے والے ہوتے ہیں تو اس لیے کسی خوشفہمی کا شکار آپ کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دو آرڈ آئے ہے حمدہ شہباز نے آج کہا بھی جب بختون محمود کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ہمیں ہر قیمت پہ یہ الیکشن جیتنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی قیمت اور نظر آ رہا ہے دیکھیں نا وزراء کو ریزائن کرا کے حلقوں میں وہ بیٹھ کے مسلسل جوڑ توڑ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں مطلب الیکشن ایزی ہوتا ان کو پتا ہوتا یقین ہوتا کہ ہم آرام سے جیتے ہوئے تو نوبت یہاں تک نہیں آنی تھی لیکن کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ٹف ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے ظاہر ہے عمران خان کے جلسوں سے ہٹ کے بھی وہ ایک مقبولیت تو نظر آ رہی ہے نا جہاں بھی عمران خان سے آپ جلسہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اگرچہ جلسوں سے آپ الیکشن کا وہ نتیجہ آخص نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمنی الیکشن کی سائنس تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو پارٹی زیادہ ووٹرز اپنے نکالنے میں کامیاب ہوتے گی انہی کے حصے میں آئے گی لیکن دلچسپ بات یہ کہ سارے ہی مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے دونوں طرف سے کیونکہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں وہ بڑا اچھا ہم نے منیج کر لی ہے اور ہم الیکشن جیت جائیں گے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے پنجاب میں وہ نو بجے جو رات دکانے باندھونی تھی وہ بھی انیس جولائی تک بڑھا دیا گیا ہے اس کو ظاہر ہے تاجروں کو بھی خوش کیا جا رہا ہے اور کرنا چاہیے بلکل ایسی کرنا چاہیے وہ جو بجلی مفت دینے کا اعلان کیا گیا تھا یا اگر پیٹرول سستہ یہ بارحل آپ کریڈٹ دیں گی پی ایم ایل این کو کہ انہیں الیکشن لڑنے آتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے مناسے قد پر کیا کرنا ہے پی ٹی اے کی گارمنٹ ہوتی تو شاید آپ سنتی ہیں آج پیٹرول مہنگا کر دیا انہوں نے اور وہ بلکل اسی طرح کے فیسٹے آپ نکال کے دیکھ لیں ان کی چار سال پونے چار سال جو رہے ہیں وہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا تھا وہ بجائے اس کے کوئی ریلیف دینے کی طرف جائیں وہ دوسری طرف چل پڑتے تھے اور جب مجھے یاد ہے جب بلدیاتی پر الیکشن ہو رہے تھے اس وقت وہ ایک طلاق سامنے آگئی تھی تو یہ نون لیگ کو کریڈٹ آپ بارال دیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن لڑنا ہے مینج کیسے کرنی چیزیں اس کے باوجود اگر وہ ہار گئے تو یہ بڑی بدقسمتی جی بڑی